اور اس بے موسم بارش سے ہیمارچل کے روک پریشان ہے خاص طور پر کانگڑا اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں مسلہ دھار بارش کا دور جاری ہے آج بھی آسمان میں بادل چھائے ہوئے ہیں دیر رات سے ہی رک رک کر بارش کا سلسلہ جاری ہے خاص طور پر کسان اور باغوان اس بے موسم بارش سے پریشان ہے جہاں ایک طرف بارش سے کسان اور باغوان پریشان ہے وہی بھوس کھلن کا خطرہ بھی پہاڑی علاقوں پر بنا ہوا ہے بچیتر ہمارے سہیوگی زیادہ جانکاریوں کے ساتھ سیدھے اس خبر پر ہم سے جڑ گئے ہیں بچیتر بڑے لمبے سمیں سے ہم یہ باتشیت کر رہے ہیں کہ لگتار ہو رہی بارش کسانوں اور باغوانوں کے لیے چنتہ کا وشعہ بنی ہوئی ہے کہیں بھوس کھلن تو کہیں فصلے خراب ہو رہے ہیں اور آج بھی آپ کے پیچھے میں بہت سارے کلے گھنے بادل دیکھ پا رہی ہوں تو آج بھی بارش سے رہت نہیں ملنے والی ہے کانگرہ اور آس پاس کے ایک چھتر کے لوگوں کو بچیتر جیشمن بلکل نہیں آج کوئی رہت نہیں ملنے والی ہے کیونکہ جلو میں آج کے لیے اورنج الٹ موسم ویجیان کی اندر کی اور سے جاری کیا گیا ہے تصویریں میں ساجہ کروں گا اور اس کے ساتھی ساتھ تفسیر میں جانہ ریوی ساجہ کروں گا دیکھیں فلحال آپ دیکھ سکتی ہیں کہ بھیتی رات سے ہی اگر میں کانگرہ کے کچھ حصوں کی بات کروں تو لگاتار بارش جو ہے وہ یہاں پر ہو رہی ہے اور یہ لگاتار بارش کی وجہ سے جتنے بھی جو ہائیلٹی والے علاقے ہیں جو انچائی والے علاقے ہیں وہاں پر تو کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے انفینک ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ مائی مہینے میں برفواری ہو رہی ہے تو دیکھیں کس طرح سے یہ جو پہاڑ ہیں وہ پوری طرح سے برف سے لکڈک ہیں یہ دھولادھار ہے اور یہ دھولادھار جو ہے وہ اس وقت جو پوری طرح سے ڈرائی رہتی تھی لیکن ان دنوں مائی مہینے میں ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ کس طرح سے دھولادھار میں ابھی بھی یتنی زیادہ برفواری جو ہے وہ یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے اور اگر ہم لوگ اگلے چار سے پانچ دنوں کی بات کریں تو چار سے پانچ دنوں کے لیے بھی موسم ویجیان کے اندر کی اور سے اسی طرح سے موسم کے بنے رہنے کے آثار جو ہے وہ جتائے گئی ہیں اگر ہم لوگ میدانی لاکھوں کی بھی بات کریں جیشمن تو میدانی لاکھوں میں بھی کموبیش یہی ستھی بنی ہوئی ہے اور میدانی لاکھوں کی بات تو یہاں تک ہم لوگ دیکھ پا رہے ہیں کہ جو بارش ان دنوں میں بہت کم یا یہ کہیں کہ بلکل نہ کے برابر ہوتی تھی وہی بارش کا جو آستن ریکارڈ ہے وہ تین سو بیالیس فیسلی زیادہ ہو چکا ہے یعنی پچیس سے لے کر اکتیس مائی کے بیچ میں جو بارش ان کی آستن ریکارڈ جو سامنے آیا ہے وہ تین سو بیالیس فیسلی زیادہ ہے تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی بارش جو ہے وہ ہوئی ہوگی اس کے علاوہ سرما اور جلہ میں تو پچیس سے اکتیس تک جو بارش ریکارڈ کی گئی ہے وہ ایک ہزار تین میلی میٹر زیادہ ہے تو اس سے سہر زندہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ مائی مہینے میں اس طرح سے بارش آخر جتانا کیا چاہ رہی ہے ہو کیا رہا ہے اس کے علاوہ ان دنوں میں اگر ہم لوگ موسم ویگیان کے اندر کے آنکروں کے مطابق دیکھیں جیشمن تو موسم ویگیان کے اندر جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو مائی مہینے میں پچیس سے اکتیس کے بیچ میں جو بارش ہوا کرتی تھی وہ جو ریکارڈ ہے ان کے پاس وہ ہے بارہ پوائنٹ نو میلی میٹر کا لیکن ان دنوں وہی جو ریکارڈ ہے وہ چوان پوائنٹ نو میلی میٹر ہو چکا ہے تو آپ اندرد لگا سکتی کہ کتنی زیادہ بارش جو یہاں پر ہوئی ہوگی اس کے علاوہ کہاں کہاں کتنی کتنی بارش ہوئی ہے یہ بھی ہم اپنے دسکوں کو بتا دیتے ہیں جیشمن کہ بلاسپور میں جو 570 فیزدی زیادہ بارش جو وہ ہوئی ہے چمبہ میں 252 فیزدی زیادہ بارش ہوئی ہے ہمیرپور میں 499 کانگرہ میں 406 کننور میں 16 فیزدی کلو میں 321 فیزدی لاہور سپیتی میں 222 منڈی میں 296 شملہ میں 432 سرمور میں 1003 جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ 1003 میلی میٹر بارش زیادہ ہوئی ہے سولن میں 800 سرسط اور اونہ میں 619 اور پردیشور میں اوسط میں 342 فیزدی جو ہے وہ زیادہ بارش بڑا سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو بے موسم بارش ہو رہی ہے اس سے کتنا اثر پردیش کے علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے نشلے علاقوں میں جہاں فسل بوائی کا سمیہ اس وقت چل رہا ہے وہاں پر کھیت ایک دم دلدل بنے ہوئے ہیں بھوس کھلن کا خطرہ وہاں پر بڑھ گیا ہے کسان باغوان پریشان ہے وہاں دوسری طرف جو کچھ ٹورسٹ پلیسز ہیں وہاں پر بھی پلیٹن سیزن اس سے پرابہت ہو رہا ہے کیونکہ نشلے علاقوں میں بھی اگر دلی پنجاب حریانہ کی بات کریں وہاں پر بھی کموبیشری سی طریقہ کا موسم بنا ہوا ہے تو لوگ اوپر کی طرف آنا آوائیڈ کر رہے ہیں تو ٹورسٹ سیکٹر بھی اسے افیکٹ ہو رہا ہے بچھتر جاشمن نشری طور پر بہت بڑیا سوال آپ نے کیا ہے اس وقت جو ہوتل کاروباری ہیں یا ٹورسٹ سیکٹر سے جڑے ہوئے کاروباری ہیں وہ سب کے سب مایوس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی آن لائن بوکنگ پہلے سے ہی کروا رکھی تھی ایڈوانس بوکنگ کروا رکھی تھی وہ لوگ بھی جو ہے وہ اپنی بوکنگ کو کینسل کروا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم لوگ صاف طور پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا اثر جو ہے وہ نشچے طور پر جو ہے ان لوگوں کے اوپر بھی پڑا ہے اگر ہم لوگ پہاڑی کشتروں کی بات کریں تو لگتار یہاں پر بارش ہو ہونے کی وجہ سے کیونکہ اب اس وقت جو ہے جمین میں نمی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور نمی بڑھنے کی وجہ سے بہت ساری جگہوں پر جو ہے جیسے کی بھوس کلن ہوتا ہے لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے پہاڑی کشتروں میں تو جانتی ہیں کہ اگر اس طرح سے نمی ہو جائے تو جو پتھر ہوتی ہیں چٹانے ہوتی ہیں وہ کھسکنے شروع ہو جاتی ہیں اگر ہم لوگ میکلورگنج دھرمکورٹ نڈڈی ستوبری اور اس کے علاوہ کریری اور ساتھی ساتھ پالنپور کے اپر والے علاقوں کی ہم لوگ بات کریں تو کیونکہ زیادہ بارش کی وجہ سے جو ہے اس وقت نمی ہونے کی وجہ سے کچھ جگہوں پر لینڈ سلائیڈ بھی ہو رہے ہیں جو سمپرک مارگ ہوتے ہیں جنہی لنک روڈز ہوتے ہیں کیونکہ ان علاقوں تک تو لنک روڈز کے مارفت ہی وہاں پر پہنچا جا سکتا ہے تو یہ جو راستے ہوتے ہیں اس میں بھی لینڈ سلائیڈ کا خطرہ جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ایسے میں نشچے طور پر جو لوگ یہاں آنا چاہ رہے ہیں ٹوریزم کی لحاظ سے وہ لوگ بھی جو ہے وہ کئی نہ کئی بوکنگز جو ہے اپنی کینسل کروا رہے ہیں تو بہت زیادہ اثر جو ہے ان لوگوں پہ اوپر بھی کاروواریوں کے اوپر جو ہے وہ پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ اگر لگاتار بارش ہوتی رہے گی تو جو مازی میں ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے کتنا نقصان جو پرٹکوں کو جو ہے وہ جھلنا پڑا ہے کئی بار ان کی گاریاں جو ہے پانی میں بہ گئی ہیں کئی بار جان کبھی جوکھم رہتا ہے ہم لوگوں نے جیسے پچھلے سال ہی دکھایا کہ لالس پتی میں کس طرح سے بار کے کارن جو ہے کتنے لوگ جو ہے کتنے ٹورش جو تھے وہ بار میں بہ گئی تھے لیکن ان کا بڑی بہمشکل جو ہے ان کا ریسکیو کروایا گیا کانگڑا میں بھی کچھ اسی طرح کی تصویریں ہمارے سامنے آئی ہیں اور منڈی میں بھی اس طرح کی تصویریں جو سامنے آتی رہی ہیں تو اس طرح سے جو ہے کہیں نہ کہیں خطرہ تو بڑھی جاتا ہے اور ایسے میں جو ہے بہت سبھی ساتھی بچیتر دپارٹمنٹ کی طرف سے کسی طرح کی کوئی چیتاوانی آگے آنے والے سمیہ کے لیے کب تک لوگوں کو اس بے موسم بارش سے راہت مل سکے گی بچیتر دیکھیں آگلے تو پانچ دنوں کی بات اگر کہیں آگر دیکھیں ہم لوگ موسم ویجیان کے اندر کی جو بہوشوانی ہے اس کے مطابق اگلے پانچ دن میں یلو آلٹ ہے آج آرینج آلٹ ہے نو جلو میں لیکن پانچ دنوں کے لیے جو وہ یلو آلٹ جو وہ جاری کیا گیا ہے یعنی اسی طرح سے موسم رہنے والا اگلے پانچ دنوں تک بھی اور کیونکہ موسم ویجیان کے اندر جو ہے وہ آگلے دو سے تین تین سے چار دنوں کی بہوشوانی جو وہ کرتا ہے تو ابھی پانچ دن کے لیے تو خیر اسی طرح سے کہا گیا ہے کہ اسی طرح سے موسم رہے گا لیکن اس کے بعد کس طرح کے رہنے والا ہے یہ اس پر آگلی بہوشوانی پر depend کرے گا لیکن فیلحال جس طرح سے ہم لوگ حالات دیکھ پا رہے ہیں وہ نشچے طور پر جو ہے کئی نہ کئی سبھی لوگوں کے لیے پریشانی بھرے ہیں بلکل جیشمن بلکل بچیتر تو آگے آنے والے پانچ دنوں میں بھی لوگوں کو اس طریقے سے موسم سے رہات ملتی بھی نظر نہیں آ رہی اس کے بعد کس طریقے سے موسم رہے گا اس کو لے کر بھی میت دپارٹمنٹ کی طرف سے بھی بھوشوانی کی جانی ہے